کتنوں کو ٹھرائیں گے 140 کروڑ سے پلس کا دیش ہے وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم کوئی کانگریس کے خلاف نہیں ہے سورب بھردواج مطلب اوفیشل ہی کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے کو کوئی دکت نہیں ہے ہم نے کوشش کی تھی ہریانہ میں ہو جائے نہیں ہوا ان کو اب کانگریس سے کوئی گریز نہیں ہے سودان چطوری دی دیکھیں جو ٹیکنیکلی سورب بھردواج کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے ان کی طرف سے یدی پریاس ہوا کہ ہریانہ میں کانگریس سے گڑ بندن ہو تو کوئی گلت بات نہیں ہے جو کانگریس نے اتاولی دکھائی وہ گمبیڑتا درشاتی ہے اس کا مطلب کی کانگریس کا جو یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہریانہ کا چناؤ جیتنے کی استطیق میں ہے وہ دعویٰ خوکلا تھا انہیں صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ آمادنی پارٹی کو ساتھ میں لیے بغیر یہ سمبھو نہیں ہے اور کانگریس نے سوچی ہے کہ کتنا دل پہ پتھر یا اپمان سہکے کیا ہوگا آمادنی پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے گجرات میں کانگریس کا ووٹ ہاف کر دیا پنجاب میں ان کا ستہ کا سوچ کانگریس کی ستہ کا سوچ آف کر دیا ڈلی میں تو پورا جھاڑو لگا کے ساف کر دیا اور اس کے بعد کانگریس نے ہریانہ میں آمادنی پارٹی کو ماف کر دیا مجھے لگتا ہے سوچیے کہ یہ کانگریس کے لیے کتنی بڑی چنو ہوتی ہے اور یہ چوتھی پارٹی بن گئے راشتی پارٹی ٹیکنیکل درشتی کون سے تو مجھے لگتا ہے یہ کانگریس کے دعوے کا کھوکلا پن ثابت ہو گیا جو سورب جی نے یہاں پر آ کر بولا اس سے اب میں بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے بولا اس سے ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے ایک کہاوت ہوتی ہے ایشوال جی جب راج یوگ آتا ہے تو ساتھ میں راج روگ بھی آتا ہے تو جیسے ان کا راج یوگ کا ادھے ہوا اور راج روگ ان کو اتنی جلدی لگ گیا کہ ہم 1951 میں جنسنگ کے روپ میں بنے آج تیہتر سال ہو گئے ہیں ہم نے کبھی کانگریس سے سمجھوتا نہیں کیا عام آدمی پارٹی نے تیہتر دن میں کانگریس سے سمجھوتا کیا تھا تو روگ تو اسی زمانے میں لگ گیا تھا اب جب روگ آیا تو اس کی سنکرامکتہ بڑھتے 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 آج ان کے اندر پوری پارٹی کو ان کو کھاتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور ستیش کے سنگھ جی نے جو ایک بات بولی تھی میں ان سے کہنا چاہوں چونکہ وہ ایک راج نیتک وشلیشک ہے ہم اس عورب جی تو پارٹی کے وہ تو آپ کہیں گے آپ نے کہا کہ وہ واشنگ مشین وہ ڈیٹرجنٹ لگتا ہے ستیش جی جراب راج نیتک وشلیشک کے روپ میں یہ بھی پتا دیجئے دیش کو کہ واشنگ مشین کا عارب تو ہمارے اوپر ہے وہ گندگی کی گھٹری کہاں سے ہے جہاں سے وہ کپڑے نکل نکل کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم واشنگ مشین میں جا رہے ہیں تو کرپیہ اس گندگی کی گھٹری کا راج بھی آ دیش کی جنتہ کو بتا دیجئے ستیش جی ایسے کوئی کاؤنٹ آفیس وارب باردوہ جا رہا ہے تو میں بتاؤں سورب جی آ رہا ہوں بولیے بولیے ستیش جی اگر آپ ڈیٹرجنٹ سے گندگی پیدا کریں آ رہا ہوں تو گھٹری سے جب آپ گندے کپڑے کھولتے ہیں تو پھر ساپ اور ساپ تو کریے کپڑے کو وہ آپ وہ کپڑے کو ایسا سانتے ہیں کہ آپ کے ہاں کوئی پہنے تو سفید دیکھے اور باہر والا میں دم گھٹری گندہ ہی رہتا ہے یہ دوہرہ جو ہے نا آپ کا چالچاریتر یہ گڑ بڑ ہے یہ گڑ بڑ ہے اور چالچاریتر کی بات کی ہے چکی با آپ نے مجھے بس لے سکا ہے تو چالچاریتر اور چہرے کا جو بات ہے نا وہ سمائے سمائے پر ساری پارٹیاں بدل لیتی ہیں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں سوارب بھارتوار آپ نے بھی بدل لیا ساری پارٹیوں کی طرح سوارب بھارتوار آپ نے بھی بدل لیا باقیوں کی طرح بولیے میں ایک بات آپ بھی بدل گئی جس بات سے آپ نے اس بحث کو شروع کی تھی میں اسی بات پر آتا ہوں کیونکہ سودانشو جی بہت مریادہ سے بولنے والے آدمی ہیں اور میں وقتیگت طور پر ان کو بہت پسند کرتا ہوں ان کے بولنے کی شہلی کو اور کیونکہ انہوں نے مان لیا کہ اروین کے جیوال سجا یافتہ نہیں تھے انہوں نے غلط بولا میں بھی یہ مانتا ہوں کہ میں نے بھی جو ان کے خلاف واقعے استعمال کیے وہ ضرورت سے زیادہ کٹھوڑتے اور میں انہیں اپنے واپس لیتا ہوں اوکی کئی بات ڈیبیٹ میں ہمیشہ آل اوچنا نہیں یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ نیتا کتنے ڈیسنٹلی بات کر رہے ہیں ستیج جی یہ بہت کم ہوتا ہے سدانچو جی کچھ کہہ رہے ہیں ستیج جی ستیج جی سے کہنا چاہتا ہوں ستیج جی کریکٹر ہمارا نہیں بدلا ہے جن جی نیتاؤں پہ ہم نے آروپ لگائے تھے وہ ہمارے آروپ تھے اور ہم آروپ پہ قائم ہیں کسی بھی نیتا کا کیس ختم ہوا ہو وڈڑا ہوا ہو تو آپ بتا دیجئے مگر جو دوسرے لوگ تھے جیسے جو آجید پوار جی پہ آروپ تھے تو کانگریس نے سرکار میں رہتے ہوئے کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں جب ناردہ اور شاردہ کا وشہ آیا تو ترنمول کانگریس کا افیشل اسٹینڈ ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں جب ہوا ہی نہیں تو اب ہو کیسے گیا تو انہیں پہلے کہنا چاہیے کہ اڈکی سرکاروں میں بھرستا چار ہوا تھا گھنگھور بھرستا چار ہوا تھا اور بڑے نیتاؤں کے بھرستا چار ہوا تھا تب وہ آروپ لگائیں تو ستی جی سٹینڈ ان کا چینج ہوا ہے وہ پہلے کہتے تھے ایسا کچھ نہیں ہوا آج کہہ رہے ایسا ہوا ہمارا سٹینڈ اتھاوت ہے آروپ ہی ہیں آروپ ہی آج بھی ہیں نہ ہم نے آروپ پاپس ہوئے نہ کسی سے جان پھارے سورب جی اس میں کیا گلت ہے آپ کا سٹینڈ کو چینج ہوا اس کا مطلب اس کا کیا مطلب ہوا ایشوریہ جی جو بولا گیا بھاجپا کے پروکتہ صاحب کے دوارا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انہوں نے ہیمنت بیسو شرما کے اوپر جب وہ کانگریس میں منتری تھے جو الزام لگائے وہ الزام پہ آج بھی کہہ میں کہ انہوں نے یہ کیا ٹھیک ہے مگر انہوں نے یہ کیا اس کے بعد انہوں نے انہوں نے ان کو اپنی پارٹی کا اسم کا مکھے منتری بنا دیا بھائی پھر آپ نے ایک بھرستا چاری کو اپنے اہام مکھے منتری کیوں منا دیا ایک بھرستا چاری کو اپنے اپنے اہام مکھے منتری کیوں منا دیا اپنے تجوری کی چابی نے دی اس کو راجے سرکار کی یہ تو کمال کی بات ہو گئی پھر کس بات کی شوچتہ ہے پھر تو یہ تو عجیر سی بات ہو گئی صدانشو جی کوئی کاؤنٹر ہاں بلکل میں جواب دیتا ہوں دیکھیں ہیمنتہ بش شرما کا نام کسی بھی گھوٹالے کی جانچ میں نہیں تھا ہم نے آروپ لگایا اور لوگوں کو بتا دوں بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کرنے کے بعد بھی ہیمنتہ بش شرما سی بی آئی کے کولکتہ آفیس میں ایک بار جا کر اپیئر ہو چکے ہیں یہی تو میں نے آپ سے کہا اور ابھی اس سے پہلے بھی مطلب ہمارے پارٹی میں آنے سے پہلے کا کوئی ایک آپ ڈاکومنٹ دکھائی ہے جس میں کسی جانچ ایجنسی مگر کانگریس کی اسم سرکار نے کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں یہ سراسر جھوٹے آروپ تھے تو کیا کانگریس کا اسٹینڈ یو ٹرن ہو گیا ہمارے تو آروپ تھے نہ ہم نے آروپ بیڈروہ کیا نہ کیس بھیڈروہ ہے آپ دیکھ لیجئے اس بھی شہر کی جانچ چل رہی ہے نہ ہمنتہ بش شرما کا نام پہلے تھا ہماری سرکار آنے سے پہلے نہ بعد میں ہے تو وہ کسی بھی ڈھنگ سے اس میں تو تھے نہیں کانگریس نے ہم سرکار میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں آج بدل گئے خیر اب میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں صاحب صرف اتنا ہی نہیں ہوتا ہے ایشوریہ وقت کے ساتھ صرف یہی نہیں بدلتے ہیں ایشوریہ جی ایک منٹ ایک بات اور کہہ دوں سنیے سر ایک بات اور کہہ دوں دیکھیں جو وشہ ہے آج کانگریس یا عام آدمی پارٹی چناؤ جیتنے کو لے کے اٹھا رہی ہے تو میں نے کہا تمام لوگ چناؤ جیتیں ابھی حالی کے چناؤ میں یہ بتائیے چناؤ جیتنے ماطر سے کسی کا اپراد سماپت ہو جاتا ہے کیا انجینر رشید نے تو عمر عبداللہ کو ہرائی ہے اور انجینر رشید پہ کاروائی ہو رہی ہے عمرت پال بھی جیت گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے چناؤ جیتے کلک چیز ہے ہمارے اوپر جو آروپ لگے تھے سورب جی میں یاد دلا دوں گرہ منتری عمیشہ جی کے اوپر جب آروپ لگے تھے اس کے بعد کوٹ کا جیجمنٹ پڑھ لیجئے اس نے نہ صرف ان کو بائجت بری کیا بلکہ لکھا ہے کہ یہاں آروپ راجنید سے پیریت تھے وہ تو اس سے پہلے گرہ منتری بن گئے تھے اس بیچ میں ہم دو بار چناؤ جیت چکے تھے گجرات پر ہم نے کہا دیکھیں اور موڈی جی کے اوپر کچھ نہیں ہو پایا مہودے مہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہم دو بار جیت چکے تھے مگر جس دن نیائلہ نے ہم کو کلین چٹ دی اور یہ بھی لکھا کیا ہے آروپ راجنید سے پیریت تھے اور اب یہ کسی چھپا نہیں ہے وہ کیا راجنید سے پیریت تھے وہ سارا ویشے سب کو سمجھ میں آ چکا ہے اس میں کہیں کوئی کنتو پرندھ کا کوئی سکوپ نہیں ہے